بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زیدی میں ہوں حفظہ صرف اس بلٹن میں ساتھ ہوں گی کرہ ریاض بھی ہیڈ لائنز آپ نے جانی آغاز میں آپ کو بتائیں پابندی کے باوجود سوشل میڈیا استعمال کرنے والے سرکاری ملازمین کے لیے وفاقی حکومت نے یادیہانی سرکولر جاری کر دیا سرکولر میں کہا گیا ہے کہ ملازمین بغیر اجازت فیس بک ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا کی کوئی بھی اپلیکیشن استعمال نہ کریں پابندی کے باوجود سوشل میڈیا استعمال کرنے والے سرکاری ملازمین کے لیے وفاقی حکومت نے یادیہانی سرکولر جاری کر دیا بات کر لیتے ہیں نمائندہ جی این این موین ازہر سے موین بتائیے گا اسٹیبلشمنٹ ویژن کی طرف سے جو ہے ریٹر جاری کیا ہے جس میں تمام سرکاری ملازمین کو فوری طور سے سوشل میڈیا پر استعمال کر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس سرکے میں جو میمورینڈم جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین بغیر اجازت سوشل میڈیا استعمال نہ کریں اور جو ہے اس میں جو اپنی تحصیل اور تشیر کے حوالے سے وہ مواد روڈ نہ کریں ہم اس سرکے میں روڈ کے حوالے بھی دیا گیا ہے کہ کنڈک گورنمنٹ کنڈکٹ روڈ نائنٹی سکسٹی فور کے تحت تمام حکامات کو ماننے کے بابند ہیں جی ٹھیک ہے موین ازہر آپ کا شکریہ آپ نے گاہ کیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مستدھار بارش لاہور میں رات بھر مستدھار بارش کے باعث متعدد علاقے زراب ہیں سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں دو سو ایک اور برکت مارکٹ میں ایک سو چوہتر میلی میٹر ریکارڈ کی گئی فیصل آباد شیخ پورا سیال کوٹنن کانا سرگودہ اور دسکا میں بھی بارش کا سلسلہ جارے نشے بھی لاکھوں میں پانی کھڑا ہو گیا اندرونے سن بارشوں اور سلاب سے بڑے پیمانے پر نقصانات دادو کی گاج ندی کے سلابی پانی سے مرکزی شہرہ بند ہے جو ہی کے علاقے کچھو کے سینکڑوں دہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا بدین میں سینکڑوں سکول پانی میں ڈوب گئے محکمہ اسمیات نے آج مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے بڑے شہروں میں اربن فلوڈنگ، ندی نالوں میں تغیانی اور پہاڑی مقامات پر لینڈ سلایڈنگ کا خطرہ ہے پی ڈی ایم اے نے الارٹ جاری کر دیا لاہور کے مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش، شہرائیں اور نشے بھی علاقے زیر آب آ گئے نشتر ٹاؤن میں دو سو ایک میلی میٹر بارش ہوئی کئی مقامات پر ٹریفک بلوک ہو گئی پنجاب کے دیگر شہروں ملتان، سہیوال، حارون آباد، تونسہ سمیت، ایم چون میں بادل جم کر بھرسے مری، گلیاد، سیالکوٹ، اٹک میاں والی، لئیہ میں حلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا چھوٹے بڑے شہروں میں سڑکیں تالاب اور گلیاں ندی دالوں کا منظر پیش کرنے لگیں پانی، دکانوں اور گھروں میں داخل ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا کراجی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج اور کل بارشوں کا امکان ہے بارشوں سے تباہی، سجاول شہر میں بارشوں سے نہر میں شگاہ پڑھنے سے کئی دہات زریاب آ گئے بدین میں کمسن بچی بارشی پانی میں ڈوب کر جان بھاک ہو گئی پائبر پختونخواہ کے شہروں مردان، ایٹراباد، ہویلیاں میں بارش، اپرکوہستان میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی آزاد کشمیر، جنوبی وزرستان بھی شدید موسم کی لپیت میں ہیں ملک بھر میں کل تک موشلہ دھار بارشوں کی پیش گوئی ہے بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ، بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے پی ڈی ایم اے نے الرڈ جاری کر دیا پنجاب بھر میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے وزرعالہ پنجاب مریم نواز شریف نے اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر متعلقہ محکمہ کو ہائی الٹ کر دیا وزرعالہ نے ہدایات جاری کی اس طرقوں اور گلیوں میں بارش کا پانی زیادہ دیر نظر نہیں آنا چاہیے تمام وسائل بروئے کا لائے جانگے اس پر بات کرتے ہیں فصیل اللہ سے جی فصیل اللہ بتائے گا مزید کیا احکامات جاری کی گئے ہیں وزرعالہ پنجاب کی جانب سے بلکل محکمہ موسمیات کی جانب سے جیسا کہ مزید بارشوں کا الٹ جاری کیا گیا تو اسی حوالے سے وزرعالہ پنجاب مریم نواز نے اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر متعلقہ محکمہ کو ہائی الٹ جاری کر دیا ہے اور انہوں نے کو سلمان کے علاقے روت کوئی اور فلڈ کے خطرے کے پیش نظر ڈیرہ غازی خان انتظامیہ کو بھی دعایت ہے وہ مطلقہ حکام کو جاری کیا اور اس کے ساتھ گلی محلوں سے بھی بارش کے پانی کی نکاسی کے انتظامات کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ لاہور سمیز دیگر شہروں کے نشیبی علاقوں سے پانی جو بارش کا ہے اس کی جلد نکاسی کے انتظامات کیے جائیں سڑکوں اور گلیوں میں بارش کا پانی زیادہ دیر نظر نہیں آنا چاہیے تمام وسائل بزرعالہ تمام وسائل جو ہے وہ روئے کار لائے جائیں زلین تظامیہ پی ڈی ایم اے ایر ایس کیو ڈبل ون ڈبل ڈو اور دیگر ادارے ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہیں جبکہ بارش کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے بھی وارڈن موجود رہیں جی ڈی کیپڑیٹ کرنے کے لیے شکریہ لاہور میں رات گئے ہونے والی طوفانی بارش سے شہر کی متعدد سڑکے پانی میں ڈوب چکی ہے اس وقت ہمارے نمائندے زلکرنے ایرانا شوک چوک پر موجود ہیں ان سے تازہ تیرین صورتحال جان لیتے ہیں جی زلکرنے گزشتہ روز ہونے والی بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا ہے لیکن لاہور کے مختش شہرائیں جو ہیں وہ پانی میں ڈوب گئی ہیں میں اس وقت شوک چوک پر موجود ہوں اور یہاں پر جو گھر ہیں ان میں بھی پانی ہے جبکہ یہاں پر سکول بھی کافی زیادہ ہے وہاں پر بھی کامرامین آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ ایک سے ڈیڑھ فوٹ تک جو ہے پانی جمع ہے اور جو ٹریفک ہے وہ بھی شدید متاثر ہے اسی طرح سے اگر دوسری طرف بھی میرا کامرامین آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری دوسری طرف بھی جو سرویس روڈ ہے وہ مکمل بھر چکا ہے ٹریفک جیم ہونے سے شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پیدل تو چل نہیں سکتے لیکن اگر بائیک کے بائیک آپ پر بھی جو یہاں پر شہری ہیں وہ بھی خاصے پریشان ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آج پھر جو ہے وہ بارش کی وقفے وقفے سے پشین گوئی بھی جو ہے وہ کی گئی ہے جبکہ واسہ انتظامیہ جو ہے وہ یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی ان کی گاڑیاں جہاں جہاں پر پانی نکال رہی ہیں ان کا پریشر کم ہے اس وجہ سے بارش تھمے جو ہے وہ لاہور میں کوئی تین سے چار گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک پانی جو ہے وہ نہیں نکالا جا سکا لاہور میں مارڈل ٹاؤن کچہری کے سامنے دونوں طرف کی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں فیاز ملک وہاں موجود ہیں ان سے تفصیل جانتے ہیں آج بلکل رات بار ہونے والی بارش کی وجہ سے جہاں گرمی کا زو ٹوٹا حبز کا خاتمہ ہوا وہیں یہ بارش جو ہے واسہ کے دعویوں کی کلائی بھی کھول گئی میں اس وقت موجود ہوں مارڈل ٹاؤن کچہری کے باہر اور میرا کیمرمین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہے لوگ پانی کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں اور پانی کی نکاسی کے لیے واسہ کی ٹیمیں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر سال بارش ہوتی ہے ہر سال پانی جمع ہوتا ہے وہ ہر سال واسہ کی جانب سے بڑے بڑے دعوی کیے جاتے ہیں کہ نکاسی آپ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے ہیں ان کی یہ کلائی جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل گئی ہے اس وقت یہ صرف مارڈل ٹاؤن کچہری ہی نہیں شہر کا تقریبا ہر نشہ بھی علاقہ پانی میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہے اور واسہ کی جانب سے صرف دعوی ہی کیے جا رہے ہیں عملی طور پر کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ملتان شہر اور گردو نوہ میں بارش نے جل تھلے کر دیا بارش نے اندون شہر میں سیورج مسئلے سے دو چار شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا جبکہ محکمہ موسمیات نے دن میں مزید بارش کی پیشکوئی کی ملتان شہر کی کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں سحیب اقبال سے جی سحیب بتائیے گا جی شکریہ ملتان شہر اور گردو نوہ میں وقفے وقفے واسا حکام کی کلائی کارکرتبی کی کلائی کھول دی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں جو اندرون کے علاقے ہیں گلیوں میں تحال جو ہے وہ پانی کھڑا ہے پہلے سے سیورج کا پانی موجود تھا لیکن ساتھ بارش نے علاقہ مکینوں کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ کر دیا ہے اس پر مشریف پورا میں موجود ہے اور یہاں شہریوں کو سخت پرشانی کا جو ہے وہ سامنا ہے دوسری طرح محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنڈوں کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا جو ہے وہ امکان ہے آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ چھبیس انڈی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ تیتیس انڈی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ کل بھی مطلع جو ہے وہ عبرلود رہے گا تاہم بارش کا امکان نہیں ہے پرسوں سے موسم جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا لیکن مختلف علاقے جو ہے ابھی بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جس پر جو علاقہ مکین ہیں وہ پریشان ہیں انہیں نے مطالبہ کیا ہے کہ واسہ وقان جل سے جل مقاسی آپ کا جو نظام ہے وہ بہتر کرے کراچی میں دوروز قبل ہونے والی بارش سے عزیز آباد بلوک ٹو کی سڑکے اور گلیاں اب تک طالعب کا منظر پیش کر رہی ہیں کئی مقامات پر راستوں پر گڑے پڑ چکے ہیں علاقہ مکین مشکلات کا شکار ہے مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ شارکہ کمال عزیز آباد بلوک ٹو میں موجود ہوں یہاں کی صورتحال ہے لیکن یوں تو ویسے بھی سڑک کی صورتحال کافی خراب ہے لیکن بارش کرش کے بعد کی صورتحال مزید خراب ہو گئی میرے کیمرمن فیصل آپ کو دکھائیں گے یہ بارش کا پانی جو ہے قریباً دو روز تک سڑک پر جمع تھا اس کے بعد لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تہج نالے کھول کے پانی تو نکال دے لیکن باوجود سڑک پر اتنے بڑے بڑے گڑھے ہیں کہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر سائیکلے لوگوں کی بند ہو رہی ہیں رکشے خراب ہو رہے ہیں جو لوگوں کا کہنا ہے ایک ہم جان روز سے بات کین کا یہ کہنا ہے کہ آئے روز کے یہ مسئلہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے گڑھے ہیں ابھی بھی ان گڑھوں میں دیر پھٹ پانی جمع ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سورتحال یہ ہو جاتے کبھی کوئی موٹر سائیکل سوال گر جاتا ہے کبھی کوئی رکشا جو ہے وہ اُلٹ جاتا ہے اس سورتحال کی تو معمول بن گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بار بار اس سڑک کی اوپر سے جس مرمت کر دی جاتی ہے اس کے باوجود جب بھی بارش ہوتی سورتحال یہ ہو جاتی ہے ابھی چھ مہینے قبل ہی اس سڑک کو بنایا گیا تھا میر کراچی سے اپیل کی جاری ہے کہ میر کراچی کو چاہیے وزیز آباد کا بھی وزیٹ کریں اور یہاں کی جو سورتحال ہے اس کو بھی جائزہ لیں اور ان مسائل کو حل جائے